بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمن امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ناظرین جیسا کہ معلوم ہے کہ بزم سیف میں سیاسی شخصیات سے ہٹ کر سماجی شخصیات اور بالخصوص جو کہ مذہبی حوالے سے پیش پیش شخصیات ہیں ان کا انٹرویو میرے یوٹیوب چینل سیف الرحمن اوفیشل میں آپ کو ملتا ہے سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور جو جونئرز ہیں ان کو کافی اپنے سینئرز سے سیکھنے کو ملتا ہے تو الحمدللہ آج جو شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ہم سے تو بہت دور ہیں لیکن دلوں میں بہت قریب ہیں بہت ہی پیارے نقیب ہیں اور نقابت کے بعد پھر خطابت بھی شروع کر لی خطابت کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھی شخصیت یقیناً ہزاروں دلوں پر راج کرنے والی شخصیت صاحب زادہ اجاز احمد چشتی حیدری صاحب آئیے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا اللہ جی ٹھیک ہے جی اللہ پاک کرم احسان مالک بہت بہت شکریہ جی وقت دینے کا یقیناً آپ کا سفر بھی بہت ہے مسروفیات بھی کافی ہیں تو تشریف لائے مہربانی جی آپ کی محبت شکریہ جی ناظرین آج ان سے کافی ساری گفتگو کریں گے اور نقابت کے ساتھ ساتھ پھر خطابت کیسے شروع کی اور تعلیم کتنی ہے پیدائش کے حوالے سے مشکلہ کیا ہے دیگر ایسے سوال جو ان کی زندگی کے ریلیٹر ہیں ان سے جانیں گے ان کی زندگی کے حوالے سے آئیے چلتے ہیں جلدی سے ان کی جانب جی اجاز بھائی سب سے پہلے کیا فرمائیں گے آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے اور پیدائش کے حوالے سے پیدائش کا کون سا علاقہ ہے بھائی صاحب میرا تعلق تحصیل پرندادر خان کے لجیلم سے ہے ماشاءاللہ اس کے ساتھ میں چک مجہد گاؤں ہے ایک ساتھ تحصیل پرندادر خان میں اس میں میری پیدائش ہے اب آئی گاؤں ہے ہمارا ماشاءاللہ تو اسی میں میری پیدائش ہوئی ہے تو تعلیم بھی ادھر میں نے گریب آل سیمن فیکٹری میں اصل کی ہے دینی تعلیم جو ہے وہ کتنی ہے اور دنیاوی تعلیم کیا فرمائیں گے اس حوالے سے الحمدللہ ہمارا مذہبی غرانہ ہے ماشاءاللہ تو میری دنیاوی تعلیم ایٹرک تاک ہے جی تو میں شالہ مذہبی بھی جلال پر شریف مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں ماشاءاللہ میں نے چار چار ساڑے چار شال مدرسے میں پڑھا بھی ہے جی ہمارا مذہبی غرانے سے تعلق ہے ماشاءاللہ تو اس حوالے سے الحمدللہ سمال الحمدللہ دین کے خدمت جو ہم سے اور یہ کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ تو اللہ پاک استقامت اطاف فرمائے دعا کرنا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا تعلق ہی مذہبی غرانے سے ہے تو کیا آپ کے والد گرامی بھی وہ مذہبی حوالے سے جانی پہچانی شخصیت تھی آئیمین عالم دین تھے جی میرے والد صاحب ڈبل ایم اسلامیات تھے اچھا اچھا ماشاءاللہ تو غریب والد سیمن فیکٹری ہے ادھر میں نہیں جا رہا بھی تھے جی انہوں نے اپنی پوری دولت جو حاصل کی ہے وہ دین کے لیے کی ہے ماشاءاللہ اور مسجد تعمیر بزاتے خود اپنے اخرجات سے انہوں نے تعمیر کرائی جو ہماری اس وقت تحصیل پرندادر خان سے مرکز دوسرا رہا ہے تو پہلا ہمارے قبلہ پیر محمد انور قریش یاسمی صاحب پندادر خان والے ان کے پہلا مرکز وہ ہے اور دوسرا ہمارا جو والد صاحب کی خدمات تھی انہوں نے اپنے کھرچے سے بنائی تو آج اس کا نام بول رہا ہے ماشاءاللہ تو یہ سب انہی کی دولت ہم آج ہمیں لوگ جو جان رہے ہیں پیچان رہے ہیں یہ ساری والد صاحب کی وجہ سے یہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھے تو آپ کے جو بھائی ہیں وہ بھی سنا تھا جناب محمد علی رضا سلطانی صاحب ہمارے علاقے سے بہت پیارے سنا خان ہیں تو ان سے بھی ان کے ساتھ کافی تعلق تھا گہری وابستگی تھی تو وہ بھی بہت شخصیت پیاری تھی تو کیا فرمائیں گے ان کے حوالے سے جی وہ بھی ماشاءاللہ بیرہ شریف انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی دنیاوی مدرسے میں تو پیر کرم کا علاقری انہ سے خاتھ بہت گریلو لیشن سے والد صاحب کے جی اس وقت وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کے بعد اللہ پاک کے کرم کے ساتھ اور لوگوں کی محبت کے ساتھ مجھ بندہ ناچیس کو اپنے پن والوں نے یہ سیٹ سمالنے کی توفیق دی ہے مالک نے کہ یہ آپ کر رہے ہیں بیسے دین کی فدمت کر رہا ہوں دعا کریں اللہ تعالی مجھے استقامت اتا فرمائے آمین اللہ آپ کو استقامت بھی اتا فرمائے آپ کے بھائی جان کو جنت میں آلہ سے آلہ مقام اتا فرمائے یقیناً وہ مذہبی حوالے سے بڑی پیاری اور جانی پہچانی شخصیت تھی جی بالکل حتی کہ پاکستان ہی نہیں پاکستان کے باہر بھی کافی ان کے چاہنے والے تھے جی بالکل وہ مسجد کا تو مان بھی جاتے رہتے تھے دبائی میں بھی جاتے رہتے تھے تو کافی ان کے باہر بھی یہ لوگ محبت کرنے والے تھے جو انہیں یاد فرماتے تھے ماشاءاللہ اچھا جاتے جاتے یہ بھی سوال کرتا جاؤں امیر کروائی تھی ان کا نام کیا تھا کیا فرمائیں گے اس حوالے سے صحب بھائی ہمارے والد صاحب اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے امی ان کا نام حضرت علامہ مولانا ریاض قادری صاحب دامت برکات و مقدسہ نصبندی صاحب تو ان کا سوصلہ قادری بھی تھا نصبند بھی تھا اچھا ماشاءاللہ تو بہت ایک مذہبی کرانے کی تعلق تھے ویسے بھی علماء کی خدمت وہ کرتے تھے جیسے کہ مولانا عبدالتوافی اچھری صاحب ان سے بھی ان کا تعلق بہت گہرا تھا عمر اچھری صاحب کے ساتھ ان کا تعلق گہرا تھا جو بزرگ علماء ہیں جی بزرگ علماء اور علامہ فتح دین ملتانی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق اچھا تھا تو علامہ ڈاکٹر زیل قادری صاحب ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا اس لیے وہ نقش بندی اور قادری صلحے سے ان کی نسبت تھی تو بس ایسی دین کی خدمت کرتے رہے تو ہماری انہوں نے جو مسجد بناوائی تھی اس کا نام انہوں نے بھی مسجد غوثیہ کے نام رکھا تھا مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ چاک مجھا جنوبی میں یہ مسجد تعمیر ہے ابھی بھی ہے جس میں کوئی پلر بھی نہیں ہے بہت بڑا حال ہے کوئی پلر نہیں ہے تو بہت وسیع مسجد ہے میرے کریم باقی علیہ السلام کے غلام تھے انہوں نے ساری زندگی شرکار کی اور حضور کی نوکری کی ہے صحابہ سے محبت کی آلِ بیت سے محبت کی ہے یہی ان کا مشن تھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اور وہی مشن آپ کے بڑے بھائی لے کر چلی جی جی میرے بڑے بھائی عگرت علامہ مولانا صاحب جادرول حسنہ ریاض فاروقی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا بھی بڑی انہوں نے بھی یہ دین کے خدمت کی ہے تو ان کے بعد مجھ بندہ ناچیز کی لیٹھوٹی لگی ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرم آپ کا مذہبی حوالے میں نقابت کے حوالے سے پہلے جان پہچان تھی تو نقابت کا شوق جو ہے وہ کیسے پیدا ہوا بس وہ بھائی جان کے ساتھ جاتے جاتے مجھے بھی شوق پڑ گیا تو میں نے تقریباً آٹھ سات آٹھ سال سے نقابت کر رہا ہوں اب دو سال ہو گیا خطابت میں بھی وہ بھی بھائی کے جانے کے بعد مری ڈیوٹی لگی ہے دعا کریں اللہ پاک مجھے یہ بھی ڈیوٹی نبانے کی توفیق عطا فرم آمین آمین تو نقابت جو ہے چلے یہ تو ہوا کہ بھائی کے ساتھ جاتے تھے تو پھر کرنی پڑی تو کس کو دے کر زیادہ امپریس ہوئے جی میں زیادہ تر پہلے الہاج افتخارہ مرکی صاحب جو بڑے مارچانے والے بھی ہیں محبت کرنے والے بھی ہیں پیار کرنے والے بھی ہیں تو میرے استاد مدرم بھی اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھے پس ان کو سن کر میں نے یہ نقابت کا سٹارٹ لیا تھا اور خطابت جو ہے خطابت باشے دین کے والے سے گھر بیٹھ کر کتاب میں پڑھ کے والے صاحب کی جو پڑی ہوئی تھی لیبریری سے لے کر جے جے تو پڑھ کر آج سے ان کی بیس علمات تو نہیں ان کا خادم ہوں لیکن اللہ پاک ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ میں اپنے والے صاحب کے نقشہ قدم پر چلوں اور سرات مختقیم پر چلوں یہ اللہ مجھے استقامت اطاف فرمائے آپ سے جتنے بھی اب آپ سن رہے ہیں وہ بھی میرے لئے دعا کریں گے آپ بھی دعا کریں گے تو میں بس یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے والے صاحب کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے ہمارے والد صاحب کا نام بلند ہوتا رہے چانے والے بڑے محبت کریں یہ صاحب جو ہمیں رفیق ہے ہمیں جانتے ہیں پچانتے ہیں جس ساری والد صاحب کی بدولت ہے ان کے صدقے سے لوگ ہمیں پچانتے ہیں ہمیں عزت دیتے ہیں تو یہ لوگوں کی علاقرفی ہے آپ کے جو والدے گرامی ہے ان کی سنا ہے کہ تصوف کے حوالے سے بڑی گہری وابستگی تھی اور مذہبی حوالے سے تو یقیناً ہونا ہے کہ جو موں سے بات کہہ دیتے تھے وہ پوری ہو جاتی تھی کیا فرمائیں گے اس حوالے سے جی آپ کو ایک بات بتاتا ہے چلو جب ان کی وفات سے پہلے چھین جنوری برو جمعہ تلمبارک انہوں نے آخری جمعہ جو پڑھایا تھا انہوں نے اس خطاب کے بعد لوگوں سے یہ کہا کہ جو بھی میری سے کوئی غلطی ہوگی ہے یا کوئی میری کسی کو بات بری لگے تو مجھے خدارہ ماہ فرما دینا پتہ نہیں اگلے جمعہ پر ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی تو وہ چھین جنوری کو جمعہ تھا اور نو جنوری برو سونوار رات نو بجے آپ نے جب اس دنیا سے جانے لگے آپ اپنے بھائی جان جو ہمارے تایا جان تھے حاجی محمد نیف صاحب ان کو اور میرے مامو محمد یاکوب صاحب وہ تھے ان دونوں کو لیا اور قبلے کی جانب رخ کیا تین قدم کیے اور انہوں نے اشارے کے ساتھ سجدہ کیا اسی سجنے میں انہوں نے کلمہ پڑھا ان کی جان اس دنیا فانے سے چلی گئے اپنے رب کی بارگاہ میں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی اگر آپ نے ہمارے لوگوں میں جو بیوہ عورتیں تھیں یا کوئی غریب ایسے خاندان تھے تو وہ کسی کو دکھاوے بغیر ان کے سروں پر ہاتھ بھی رکھتے تھے جو کہ ہم کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا وہ کسی کا چولہ چلا رہے ہیں کسی کا نہیں چلا رہے ہیں اس حوالے سے بھی بہت انہوں نے دین کے خدمت کی ہے غریبوں کے خدمت کی ہے مسکینوں کے خدمت کی ہے ہم تو ان کی جوتی کے مٹی کے برابر نہیں ہیں جو لوگ ہمیں جانتے ہیں تو یہ سب ان کی بدولت ہے تو آج بھی وہ عورتیں انہیں یاد کرتی ہیں جن کا وہ سہارا بنے ہوئے تھے تو کسی کو نہیں پتا تھا یہ ان کی خدمت کرتے ہیں فلان کی کرتے ہیں تو ایسی ان کا چلسلہ چلتا رہا ہے جو ہمیں بھی بعد میں لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے بیوہ جو بھی آتی جو غریب آتے یہ وہ ہمیں ایسے کرتے تھے ہمیں ایسے دیتے تھے جو کہ ہمیں گھر والوں کو بھی یہ بات کا علم نہیں تھا تو یہ نقابت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے نقابت چلیں آج سے تقریباً دو سال پہلے کرتے رہے آج کل بھی یقیناً کوئی بلاتا ہوگا پیاسے تو یقیناً جاتے ہوں گے نقابت خطابت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کن کن علاقوں کا اب تک سفر کر چکے ہیں بس پاکستان میں جتنے بھی ملتان تک اور ادھر سارا راولپنڈی کے ایریا اپنے جیلم کے ایریا چکوال کے ایریا یہ لوگ محبت فرماتے ہیں جو بلا دیتے ہیں اب بھی جاتے ہیں نقابت پر جو بلائے چلے جاتے ہیں ایسے نہیں کہ اب نقابت چھوڑ دیے نقابت بھی جاری ہے اور خطابت بھی جاری ہے دورانے سفر یا سٹیج کی ہاتھ پر سٹیج پر جب بیٹھے ہوں کبھی خبار کافی مشکلات کا سامنا بھی رہتا ہے تو کوئی ایسی مشکل جو آج تک بھولی نہ ہو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے بلکل مشکلات ہوتی ہیں لیکن جب بھی دروسریف کا تخبر کرتے ہیں تو ہماری مشکلات دور ہو جاتی ہے اور وہ مشکلات اکھانی میں بدل دی جاتی ہے یہ خارج سرکار کا کرم ہے تو الحمدللہ ہم وہ چاروں کے بھی ماننے والے ہیں پانچوں کے بھی ماننے والے ہیں جو مشکلات آتی ہیں دروسریف یقین اور عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو رب وہ ہماری مشکلات دور فرمائیں کہاں پنٹ دادن خان کہاں اسلامباد کہاں لاہور کہاں فیصلہ باز یہ دور دور کے جو سفر ہیں کیا فرمائیں گے کہ جب کوئی آپ سے وقل لیتا ہے ٹائم لیتا ہے نقابت کے حوالے سے یا خطابت کے حوالے سے ان کے ساتھ پہلے فکس کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسے لوں گا یا نہیں جی کافی لوگ یہ پرگرام دیکھ رہی ہیں سن رہے بھی ہیں آج تک کسی کے فشل نہیں کیا یہ والد صاحب کی نصیت تھی کہ بیٹا دین کو بیچنا نہیں ہے پھیلانا ہے تو جتنے تک ہم ہیں آج تک فشل کر کے نہیں گئے لوگ محبت کرتے ہیں تو ایسے یہ والد صاحب کہتے تھے بیٹا اگر گھر سے نکلنا ہے محفل کے لیے آنے جانے کا کرایا جیب میں رکھیں تو پھر جائیں تو کسی کے مانگنے نہیں ہے کوئی محبت فرما دے تو لے لینا اگر نہ فرما دے تو اسے دعا دے کر آ جانا یہ والد صاحب کی نصیت ہے تو اللہ تعالی ہمیں استقامت دے کہ ہم والد صاحب کے نصیت قدم پر چلیں دین کو بیچنا نہیں بہت اچھی بات ہے جو آج کل کہتے ہیں کہ میں نے تقریر کرنی ہے یا کوئی نقابت کرنی ہے یا تلاوت کرنی ہے کہ میں نے اتنے پیسے لینے ہے تو کیا فرمائیں گے ان کے حوالے سے وہ ان کا اپنا گرف ہے ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے تو پتہ نہیں ہماری موت کیسے آنی ہے کس وجہ سے آنی ہے یا پتہ نہیں رب نے یہ ہماری جو سفر دین کے لیے ہم نکلتے ہیں مالک نے قبول فرمانا بھی ہے یا نہیں فرمانا تو یہ ہر کسی کے اپنے گرف کی بات ہے کوئی پیسے لے کر قرآن بیجتا ہے کوئی پیسے لے کر اپنے دین کو بیجتا ہے کوئی پیسے لے کر ناد پڑتا ہے یہ اس کا اپنا گرف ہے ہمیں جو بھی یہ ہم دین کی خدمت کرے ہمیں بیلوز کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اور شادی کے حوالے سے کیا فرمائیں گا شادی ہوئی کے نہیں ابھی جی یہ دو اگر بھی کہ انشاءاللہ کی میں اچھا یہ سال جو ہے شادی کا ماشاءاللہ اللہ خیر قریے سے وہ دین لائے آمین اور جو آپ کی ازدھواجی زندگی میں جو قدم رکھنے جا رہے ہیں اللہ برکنی اتا فرمائے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا گلہ جو ہے کافی ڈسٹرب ہے لیکن پھر بھی آپ بول جاتے ہیں تو کیا فرمائیں گے گلے کے حوالے سے شاید بھائی گلہ اثر خراب ہو جاتا ہے تو میرا پڑھنے کا انداز بھی اور طریقے سے ہے میں جتنے تاکہ دل سے نہ پڑھوں مجھے سکون بھی نہیں ملتا ماشاءاللہ زور لگانا بھی میری مجبوری ہے اگلے کو سمجھانا بھی مجبوری ہے ماشاءاللہ کہ مجھے دیمے لہجے سے پڑھا نہیں جاتا جی تو جب بھی گلہ ڈسٹرب ہوتا ہے الحمدللہ سمال الحمدللہ جتنا بھی ڈسٹرب ہو آہستہ آہستہ میرا گلہ چل جاتا ہے تو سرکار کی نوکری دے لیتا ہوں کچھ استعمال بھی کرتے ہیں گلے کے لیے کچھ بھی نہیں استعمال کرتا کوئی چیز نہیں کوئی ایسی ٹپ جس کو یوز کر کے مزید بندہ کہے کہ یار میرا گلہ بہتر ہو گیا نہیں کچھ بھی نہیں کھاتا کچھ ایسی دعا بھی نہیں لیتا ناجفشن لباتا ہوں کچھ بھی نہیں بس سرکار کا کرم اچھا نکیب خطیب یا نادخان یا قاری بننے کے لیے بندے کو کون سے ایسے کام کرنے چاہیے جس کی وجہ سے وہ عوام کی نظر میں بھی جو ہے وہ فیمس ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جائے کیا فرمائیں گے اس حوالے سے سب سے پہلے ہے کہ ہمیں پانچ ٹیموں کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے جو لوگ کہیں کہ یہ کاری صاحب آوست صاحب یہ نادخان یہ مولوی یہ خدیب یہ پانچ ٹیم اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بڑوں کا اترام کرنا چاہیے چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے یہ بھی لوگ دیکھتے ہیں یہ بڑوں کے ساتھ کیسے بولتا ہے چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے تو اگلی بات یہ ہے کہ جو بھی اس کام سے اگر کاری یا نادخان یا خطیب یا نقیب کوئی بھی بنتا ہے اس سے پہلے اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ ان کی دعاوں کے ساتھ وہ ترقی کرے اور آگے نکلے یہ ساری والدین کی دعا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے کیونکہ سب سے پہلے والدین کی دعا ملتی ہے پھر استاد کی دعا ملتی ہے پھر بندے دعا دیتے ہیں تو ہم شیج پر چڑھ کے جو بھی ہمیں تھوڑی بوتی گفتگو شرکار کی بارگاہ میں کرتے ہیں تو اس کا مالک اپنی بارگاہ میں یہ نگرانہ قبول فرمائے اسے اشتے بھی ملتی ہیں یہ ساری ماں باپ کی اور استاد کی دعاوں کی بدورت ہے آپ کے جو کامیابی ہے کامیاب ترین جو لائف ہے نقابت کے حوالے سے خطابت کے حوالے سے پرسنل لائف کے حوالے سے کیا فرمائیں گے اس کے پیچھے کون سا راز ہے راز یہی ہے ماں باپ کی دعا ہے میں نے والد صاحب تو ہماری چھوٹی سمر ہوتی تھی اس دنیا فانی سے چلے گئے تو والدہ کی خدمت کی ہے پیچھے میری پھوپو ہے ان کو بھی میں والدہ بناتا ہوں جو کہ میری اس ٹیم بھی جب میں گھر سے باری جاتا ہوں ان کی قدم بوسی کرتا ہوں ماشاءاللہ تو ان سے آت پھروا کے میرا سفر بھی اچھا گھر جاتا ہے اور میں خیریت سے گھار بھی چلا جاتا ہوں جی واہو زبردست اس سے قبل کہ میں آخری سوال کی جانب بڑھوں کیا فرمائیں گے اپنے چاہنے والوں کو پیار کرنے والوں کو اس بزم سیف کی مدد سے کیا پیغام دینا چاہیں گے سیف بھائی صاحب کو یہی پیغام ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے ماں باپ کی دعاوں کا صدقہ ہے بے شب سب کو ملتا ہے جو بھی کام کو اچھا شروع کرتا ہے نکابت کے لوالے سے یا کوئی ویسے بھی چورائے میں کوئی مسافر کھانا بنا دے کوئی بھی جو بھی اس نیکی کامیں بڑھتا ہے اس کے پیچھے ماں باپ کی دعاوں کا یہ اثر ہوتا ہے تو وہ خود ہی نیکی کام کی طرف بڑھتا ہے تو بگم سیف کی جانب سے یہ پیغام دوں گا آپ کی محبت ہے جو انہوں نے مجھے اس بندہ ناچیس کو دعوت دی میں آگر ہوا یہ آپ کی محبت ہے تو پیغام یہی ہے کہ آپ جتنے بھی اب آپ سن رہے ہیں سب سے پہلے نماز کی ببندی کریں ماشاءاللہ اور سرات مستقیم پر چلنے کی تو بہت ہی وہ سوچیں کہ ہمارے نبی کیا کرتے تھے کیا ہوتے اس پر چلنے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ بہتِ اطہار کی اور صحابہ اکرام کی اللہ پاک ہمیں محبت تقریب فرمائے تو اللہ تعالی ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اس سے قبل کہ میں کلام شامل کروں چاہے آپ خطابت کے میدان میں آگئے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں نقابت کے انداز میں چند کل جو اشار ہیں وہ ہمیں سنا دیں تو یہ جو بزم سیف کا سلسلہ شروع کیا ہے علماء کا انٹرویو سنا خانوں کا قررہ حضرات کا حفاظ کا سماجی شخصیات کا اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے یہ خید صاحب آپ کا جو آپ کا میشن ہے مالک یہ اپنا میشن آپ کے جو بھی آپ علماء کی خدمت کر رہے ہیں ینار خانوں کی ان کو بلاتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منگور فرمائے آپ کا جو میشن ہے اللہ پاک اس میشن کو تعدیر اپنے اقتطاہم کی طرف رما دعا فرمائے اور صاحب بھائی اللہ پاک نے جو بھی کسی کو دیے ہے آپ نے کلام کو کہا ہے انشاءاللہ میرے سے جو بھی حاجری ہوئی میں پیش کر دوں گا جو بھی آپ نے کہا انشاءاللہ میں آگر ہوں چلیں پھر آخر پر کون سا کلام اپنے چاہنے والوں کو بزم سیف کے دیکھنے والوں کو کون سا کلام سنانا پسند فرمائیں میں آل بیت کی بارگاہ میں دو تین ربائیوں پیش کروں گا تو چشمہ ہے جس کے فیض کا وہ جاری کدھر گیا چشمہ ہے جس کے فیض کا وہ جاری کدھر گیا پشت نبی تھی جس کی وہ سواری کدھر گیا پڑا کلام نوکے سنا پر جس نے ارے قرآن ڈھونڈتا ہے وہ کاری کدھر گیا اور شائع لکھتا ہے کہ علی کا کہ وہ چین کندہ ہے فاطمہ کا چین کندہ ہے مت پوچھ آج کی ان بے زبان کتابوں سے ارے جب سنو آزان تو سمجھو حسین کندہ ہے اور شائع یہ بھی لکھتا ہے کہ جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی میں سوچتا ہوں یہ شولہ بیانی کیسی میرے حسین مجھے عرض کربلا کی قسم جو تیرے کام نہ آئے وہ جوانی کیسی میرے حسین مجھے عرض کربلا کی قسم جو تیرے کام نہ آئے وہ جوانی کیسی کہ روشنی کو حسین کہتے ہیں آگہی کو حسین کہتے ہیں کس کا آسک ہے خال کے اکبر افی کو حسین کہتے ہیں اور جس نے پڑا کلام حق نوکے نیزہ پر ارے افی کو حسین کہتے ہیں لگا دو خطوہ خاجہ موئین و دین پر جو دین ہی کو حسین کہتے ہیں کہ شاہ اشت حسین بادشاہ اشت حسین دین اشت حسین دین پناہ اشت حسین سرداد نداد دست در دست غزید حقہ کہ بنا لا الہ اشت حسین کہ وہ شاہر لکھتا ہے کہ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزا تاثیر کا لا الہ کی تہہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو ارے لا الہ تو بچ گیا گھر لک گیا شبیر کا اللہ پاک خیب بھائی آپ کو سلامت رکھے آپ کی محبت جو مجھے اتنی دور سے خینج کے لائی ہے آپ نے یاد فرمایا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے بہت بہت شکریہ جی وقت دینے کا جی ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی نشست آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور میرے سیفر احمان اوفیشل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک ضرور پوسکے انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ اتنی دیر کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ